چیف جسٹس مزہر النکوی اور چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے ترمیان بھی مختلف طلق کلامیاں سامنے آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے مختلف حکمران عمران خان ہو یا باقی راہ نماز جو ہیں وہ ہم جنس پرستی کا اشکار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لونڈے بازی کرتے ہیں مجھے بھی جو ہے وہ اس ویڈیو کے ویرال ہونے کے بعد مختلف کنونشنز میں مختلف جنسوں میں بلایا گیا اور میرے ساتھ زیادت کی کوشش کی گئی جو ہے وہ مختلف ثبوت سامنے رکھوں گا تمام ان الزامات کے جو میں نے پہلے اپنے ٹویٹ میں لگایا تھے پٹرول کی قیمت میں پندرہ روپے قاسم اور سلمان برطانیہ کے دالت میں جا رہے ہیں اپنے والد کی سزا کے خلاف میں نے اپنے ذرائع سے کنفارم کیا اس بات میں کوئی سچائی نہیں اور نہ خان کے بیٹوں اور صاحب کا بیوی کو اس کے بارے میں کوئی علم ہے اسلام علیکم امیدہ آپ تمام لوگ خیروفیت سے ہوں گے آج کی اہم ترین اپ ڈیٹس میں سے پہلی اور اہم ترین اپ ڈیٹس یہ ہے کہ اب بکر نامی وہ لڑکا جس کی کمیز پر عمران خان نے سگنیچر کیے تھے اور وہ ویڈیو بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ویرل ہوئی جس کے بعد اس کمیز کے لوگوں نے کروڑوں روپے لگائے لیکن اس بچے نے شرڈ نہ بیچی اور فریم کروا دی اور اب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ بچہ رونم آ گیا اور اس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر انکشافات کی ہیں اور بڑے اہم انکشافات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ دن پہلے اس ٹویٹر اکاؤنٹ پر جو کہ اب بکر خان پی ٹی آئی کے نام سے ہے یہ نواز شریف کی ہمہت میں اور عمران خان اور زرداری کے خلاف بھی ٹویٹ کیے گئے اور اب جو ٹویٹ کیا گیا ہے وہ بڑا پی ٹی آئی کے لیے خطرناک ہے جس میں یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے مختلف حکمران عمران خان یا باقی راہ نماز جو ہیں وہ ہم جنس پرستی کا شکار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لونڈے بازی کرتے ہیں مجھے بھی جو ہے وہ اس ویڈیو کے ویرال ہونے کے بعد مختلف کنونشنز میں مختلف جنسوں میں بلایا گیا اور میرے ساتھ زیادت کی کوشش کی گئی لیکن میں بچ نکلا اور اس کے بعد میں نے جو ہے فیصلہ کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لکھا کہ عمران خان جو ہے وہ مراد سعید اور حمزہ علی باسی کے ساتھ جو ہے وہ یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں اور اس پوسٹ کے کمنٹ میں جو ہے وہ مختلف پی ٹی آئی کرتنان نے یہ کہا کہ اس بچے کو بھی اب یوز کیا جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس کی اکانٹ کو کوئی اور رن کر رہے ہیں اور کچھ نے یہ کہا کہ اس کے نام کا کسی اور نے اکانٹ بنایا ہوا ہے اور مختلف ٹویٹ کر رہا ہے جس پر آج انہوں نے دوبارہ ایک ٹویٹ کیا اور یہ کہا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اور مجھے بیزت کر رہے ہیں مجھے رات بھر نیند نہیں آئی میں جو ہے وہ مختلف ثبوت سامنے رکھوں گا تمام ان الزامات کے جو میں نے پہلے اپنے ٹویٹ میں لگایا تھے اب دوسری خبر کی طرف آتے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ پٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان ہے پٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں رد و بدل کی منظوری نگران وزیراعظم انوار الحق کا کر دیں گے پٹرول کی قیمت میں پندرہ روپے فی لیٹر کمی کا امکان ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں سولہ روپے فی لیٹر کمی کا امکان ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم اپ ڈیٹ علیمہ خان نے کل ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ عمران خان کے بیٹے جو ہے وہ برطانیہ کی عدالت میں جا رہے ہیں اور ڈانرل لو کے خلاف جو ہے مقدمہ درجہ کروانے جا رہے ہیں تو اس بات کی تردید کی ہے مشہور صحافی اتشام الحق نے اتشام الحق کا کہنا تھا کہ میں نے صوبہ علیمہ خان کی پریس کانفرنس سنی جس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان کے بیٹے قاسم اور سلمان برطانیہ کی عدالت میں جا رہے ہیں اپنے والد کی سزا کے خلاف میں نے اپنے ذرائع سے کنفرم کیا اس بات میں کوئی سچائی نہیں اور نہ خان کے بیٹوں اور صاحب کا بیوی کو اس کے بارے میں کوئی علم ہے اچھا یہاں پہ میں ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ چیف جسٹس مزہر النکوی اور چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے ترمیان بھی مختلف طلق کلامیاں سامنے آ رہی ہیں چیف جسٹس مزہر النکوی نے سپریم جوڈیشنل کانسل کو خات لکھا تھا کہ سائیفر کیس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے جس پر چیئرمن جوڈیشنل کانسل قاضی فیض عیسیٰ جسٹس مزہر النکوی کے وکیل خاجہ آرس پر سخت برم ہوئے عمران خان کے خلاف جاری سائیفر کیس کی کاروائی پر الیکٹرونک اور سوشل میڈیا پر پبندی اید کر دی گئی عدالتی کاروائی شیئر کرنے پر افیشیل سیکریٹ کا قانون لاغو ہوگا پیورا اور پی ٹی اے کو ہدایات جاری کر دی گئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی فیملی کو کاروائی دیکھنی کی مشروط اجازت ہوگی اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ وہ عدالتی کاروائی کی کسی جگہ بھی بیان نہیں کریں گے اس کے ساتھ جو آخری اور اہم اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ کل جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے عمام سے خطاب کیا اور اسی خطاب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شیر افضل مروت کو گرفتار کر لیا گیا لیکن مزے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ نواز شریف جب خطاب کر رہے تھے تو وہ پی ٹی وی پہ بھی جو ہے وہ لائیو دکھایا گیا اور باقی مختلف چینلز پہ بھی لیکن جو ہی شیر افضل مروت کو ادھر سے گرفتار کیا گیا تو نواز شریف کی تقریر سے شیر افضل مروت کی گرفتاری جو ہے وہ بڑی خبر بن گئی جہاں پہ نواز شریف کو کوئی پندرہ سو سولہ سو کے قریب لوگ پی ٹی وی پہ اور باقی مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھ رہے تھے کوئی ہزاروں میں تو وہ تمام جو ہے وہ چھوڑ کے تقریباً سو میں آ بچے ایک سو کچھ پی ٹی وی پہ تھے اور اسی طرح باقی چینلز پہ بھی اور باقی سارے جو ہے وہ شیر افضل مروت کی اس پریشانی کو لے کے شیر افضل مروت کی اس گرفتاری کو لے کے جو ہے وہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ پھیل گئے اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیر افضل مروت کی گرفتاری کی خبر کو کتنے لوگوں نے جائے وہ دیکھا مختلف چینلز پر اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نواز شریف کی اس تقریر کو کتنے لوگوں نے جائے وہ دیکھا اس سے پی ٹی آئی کی مقبولیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں